میرے عزیز کوئی فقی پبلک کو روایات سے دور نہیں کرتا ہے غور فرمائیے روایات کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے روایات کا ایک میار ہوتا ہے فقہائے اعظام حفظہم اللہ ان کا کام یہ ہے کہ روایات کو اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں اور پھر اس کو پبلک اور عوام کی سمجھداری کے اعتبار سے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں عمر بن حنزلہ آکے حکمیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں دو عقل مندوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر دو عقل مند آپس میں ٹکرائیں اور ان کو آپس میں فیصلہ لینا ہو تو یہ کس کے پاس جائیں گے فیصلہ لینے کے لیے تو مولا فرماتے ہیں فقی کے پاس جائیں گے اس کے پاس جائیں گے جو ہمارے حلال اور حرام کو جانتا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ صادقین فانڈیشن کے جانب سے مسابقے زمزم غدیر کے عنوان سے جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ولایت فقی اور مشتہدین کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب ویسے تو اعتراض کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے اور جواب دینا علماء کا کام ہوتا ہے سمجھدار لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ صرف اعتراض کر دینے سے نہ کوئی خلل ہوتا ہے نہ ہی کوئی مبنہ خراب ہوتا ہے بلکہ بات کو پوری طرح سے سننا چاہیے غور کرنا چاہیے اور تشیو کا تو تاریخ میں امتیاز ہی رہا ہے کہ انہی نے سب سے اچھے طریقے سے قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کیا ہے جہاں پر خداوند مطال ارشاد فرما رہا ہے وَبَشِّرْ عِبَادِي میرے بندوں کو بشارت دو کون سے بندے الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ جو باتوں کو سنتے ہیں بغیر سنے مخالفت نہیں کرتے ہیں پہلے بات کو سنتے ہیں غور کرتے ہیں يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَةً تو اور اس کے درمیان میں سے جو سب سے صحیح اور بہتر بات ہوتی ہے اس کی طبعیت کرتے ہیں تو آئیے قرآن کی پیروی کریں اور باتوں کو سنیں غور کریں اور جو صحیح بات ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں ایک اعتراض جو ولایت فقی اور مشتہدین کی گفتگو میں مخالفین کے طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے عقل کو بڑا بڑھاوہ دے دیا ہے جبکہ دین میں عقل کی کوئی جنہا نہیں ہے حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کے اندر خیاس نہیں ہوتا ہے دین کے اندر عقل کو دخالت نہیں دیا جاتا ہے اور یہ لوگ عقل کو دخالت دیتے ہیں عقل کو متبر مانتے ہیں تو بہرحال یہ ایک اعتراض ہے اور ایک ان کی طرف سے شبہ پیش کیا جاتا ہے گرچہ اس کا بہت تفصیلی جواب بھی موجود ہے لیکن جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے خدمت پر عرض کرتا ہوں غور فرمائیے دین اسلام اور دنیا کا ہر دین اسی طرح سے ہوتا ہے اور ہر قانون اسی طرح سے ہوتا ہے دو حصوں کے پر وہ مشتمل ہوتا ہے پہلا حصہ اصول دین ہوتا ہے اور دوسرا حصہ فروع دین ہوتا ہے اصول دین یعنی عقائد کی باتیں ہیں فروع دین یعنی عمل کرنے والی باتیں ہیں اصول دین میں کبھی بھی آپ سے عمل کرنے کو نہیں کہا جاتا اصول دین میں ہم سے کہا جاتا ہے خدا ایک ہے ہم مانتے ہیں کرنے کی بات نہیں ہوتی مولا کائنات علیہ الصلاة والسلام خلیفہ بلا فصل باہق ہیں ہم یہ مانتے ہیں لیکن جو فروع دین کی بات آتی ہے تو عمل کی بات آتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے روزہ رکھا جاتا ہے خوم سے نکالا جاتا ہے زکاہ دی جاتی ہے حج کیا جاتا ہے تو عمل کی بات ہوتی ہے تو یہ آکے کہہ دینا کہ دین میں عقل کا کوئی رول نہیں ہے بغیر اس بات کی وضاحت یہ مغالطہ ہے آپ دیکھیں آپ بتائیں ہم نے اور آپ نے اللہ کو کیسے مانا کیا ہم نے اللہ کو قرآن کے ذریعے مانا ہے ہرگز اللہ کو ہم نے عقل کے ذریعے مانا ہے کیونکہ اگر اللہ کا ماننا قرآن کے اوپر آکے ٹک جائے گا تو سرکل ہو جائے گا کیونکہ قرآن کو ماننے کے لیے اور آپ کہیں کہ اللہ کو ہم نے قرآن سے مانا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا تو کائنات کا جو سب سے عظیم پلہ رہے یعنی توہید وہ عقل سے آکے مانی جاتی ہے اسی لیے ہمارے علماء نے بالخصوص شیخ کلینی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب کافی میں اپنی کتاب کی شروعات ہی کتاب عقل سے کی ہے آپ دیکھیں اور امام محمد باقر علیہ السلام سے پہلی حدیث اس کے اندر آگے بیان کی ہے جس میں پروردگار اشارت فرما رہا ہے کہ میں عقل کو میزان بنا کر حساب اور کتاب کروں گا تو جب پروردگار عقل کو میزان بنا رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں عقل کو کنارے رکھنے والے جی فرق یہاں پر ہے اگر دین نے فروع دین میں کوئی بات کہہ دی تب ہم وہاں پر عقل نہیں چلاتے ہیں نہ کوئی فقیح چلاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں جب تفسیر کی بات آتی ہے تو وہاں بغیر عقل کے تفسیر نہیں کی جاتی ہے مثال کے طور پر قرآن نے آکے کہہ دیا ید اللہ فوقا ایدیہم اور آپ نے جا کے ڈشنری میں دیکھا کہ ید کا معنی عربی میں ہے ہاتھ تو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے عقل یہاں پہ آکے رکتی ہے عقل کہتی ہے پروردگار جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے پروردگار ہاتھ نہیں رکھتا ہے کہتی ہے کہ ضرور یہاں پر ید سے مراد کوئی اور چیز ہے ید سے یہاں پر مراد قدرت پروردگار ہے تو آفوران مان لیتے ہیں تو یہ کونسی بات ہوئی کہ یہاں پہ آپ مان لیتے ہیں وہاں پہ آپ نہیں مانتے ہیں تو غور فرمائیے عقل کا ایک دائرہ ہے ہمارے فقہ اپنی اصول کی کتابوں میں باقاعدہ عقل کو لے کے پوری گفتگو کرتے ہیں کہ عقل کہاں پر حجت ہے عقل کہاں پر حجت نہیں ہے کبھی بھی ہمارا فقی عقل کو روایت کے مد مقابل ملا کے کھڑا نہیں کرتا ہے میں ایک فتوہ آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آج بھی ہمارے فقہ کا فتوہ یہی ہے کہ اگر کوئی خاتون طلاق لیتی ہے تو اس کو اددہ رکھنا ہے اب آپ فرض یہ کیجئے کہ شادی ہوئی اور شادی ہوتی فوراں طلاق ہو گئی مثلا دس منٹ بعد پندرہ منٹ بعد یعنی رخصتی نہیں ہوئی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی بہت سے کیسے ایسے ہوتے ہیں کہ نکاح ہو گیا رخصتی مثلا دو مہینے بعد ہونا تھی تین مہینے بعد ہونا تھی اس سے پہلے کی رخصتی ہوتی طلاق ہو گئی تو میہ بیوی کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوا لیکن یہاں پر بھی آگے کہا جاتا ہے کہ اس کو اددہ رکھنا ہے ٹھیک اب یہاں بھی اددہ رکھنا ہے آپ پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے عقل کیا کہتی ہے تو عقل تو یہاں پر یہ کہتی کہ بھائی وجہ کیا تھی اددہ رکھنے کی تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والے کس کا ہے یا نہیں آج کل کے ڈاکٹر تو آپ کو بتا ہی دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے یہ بچہ کس کا ہے آپ کو زبردستی اددہ رکھوا رہے ہیں کوئی فقی اجازت نہیں دیتا کہتا ہے نہیں کیونکہ روایات نے یہاں پر کہا ہے لہٰذا اددہ رکھنا ہے تو آپ بتا ہی کون سا فقی ہے جو عقل کو روایت کے اوپر لے کے جاتا ہو کبھی نہیں لے کے جاتا غور فرمائیے عقل راستہ ہے مقصد نہیں ہے عقل شما ہے روشنی ہے عقل راستہ دکھاتی ہے شریعت کا آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں عقل مصباح شریعت ہے نہ کہ مفتاح شریعت عقل شریعت کو سمجھنے کا طریقہ ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں من لا اقل له لا دین له من له الاغل لہ الدین جس کے پاس عقل ہوتی ہے اس کے پاس دین ہوتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی اس کے پاس دین نہیں ہوتا ہے عقل دینداروں کے لئے ہوتی ہے اسی لئے اگر انسان کے پاس عقل نہیں ہوتی تو خداوند مطال اپنی شریعت کو بھی اس کے پر واجب نہیں کرتا پاگل کے پر نہ نماز واجب ہے نہ روزہ واجب ہے شریعت کے واجب ہونے کا میار ہی ہے کہ یہ ہے کہ عقل ہونا چاہیے انسان کا امتیاز ہی ہے کہ اس کے پاس عقل ہونا چاہیے اور یہ لوگ آکے کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال یہ پہلا ان کا جو اعتراض ہوتا ہے جس کا جواب بہت ہی آپ کے سامنے روشن ہے ایک جہاں پہ یہ لوگ آکے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو فقہہ نے طریقہ نکالا ہے یہ جو آپ نے ولایت فقی کا طریقہ نکالا ہے اس کے اندر جو ہے وہ پبلک روایات سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے پبلک کو آپ روایات نہیں دیتے ہیں روایات سے پبلک دور ہو گئی آپ اپنے فتوے آکے سناتے ہیں آپ آکے اپنا حکم آکے سناتے ہیں ہمارے لئے قرآن اور روایات کو چھوڑ کے گئے ہیں اور آپ پبلک کو روایات سے دور کیے دے رہے ہیں میرے عزیز کوئی فقی پبلک کو روایات سے دور نہیں کرتا ہے غور فرمائیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ انسان ہے یا نہیں ہے آپ کہیں گے بے شک یہ بچہ انسان ہے انسان کھانا کھاتا یا نہیں کھاتا ہے بے شک انسان کھانا کھاتا ہے تو آپ اس بچے کو کھانا کھلاتے ہیں آپ اس بچے کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کھانا اس بچے کی ماں کو کھلاتے ہیں پھر ماں کیا کرتی ہے ماں کے وجود میں پروردگار نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ وہ سسٹم کھانے کو تبدیل کرتا ہے دودھ میں اور پھر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ بچہ کھانا کھا رہا ہے تو آپ کہیں گے میں جھوٹ بول رہا ہوں عزیز روایات کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے روایات کا ایک میار ہوتا ہے فوقہائے اعظام حفظہم اللہ ان کا کام یہ ہے کہ روایات کو اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں اور پھر اس کو پبلک اور عوام کی سمجھداری کے اعتبار سے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں آپ بتائیں ممبر پہ سے کون سا خطیب اپنی خطابت کے شروع میں آکے حدیث بیان نہیں کرتا ہے حدیث ہی بیان کرتا ہے نا پھر وہ پچاس منٹ چالیس منٹ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا اسی روایت کے آکے وضحات کرتا ہے تو یہ پبلک اور روایت سے دور کر رہا ہے بالکل نہیں یہ تو پبلک اور روایت سے نزدیک کر رہا ہے جہاں پہ فوقہا کے روایت میں آکے بیان کرتے ہیں وہ فروع تین کی روایت ہیں اس کے علاوہ اتنی روایت ہیں کب آپ کو روکا گیا ہے کہ آپ ان روایت کی طرف رجوع نہ کریں اخلاقی روایات بھری پڑی ہیں آپ جائیے پڑھئے عمل کریے اصول دین کے اندر جو روایت ہیں آپ ان کو پڑھئے سمجھیں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو ان کے پر عمل کیجئے لیکن فروع دین میں جو روایت ہیں کیونکہ عمل کا مسئلہ ہوتا ہے اور عمل آکے ٹکرا جاتا ہے ایک روایت آکے کہتی ہے کہ کر پانی کی مردار اتنی ہیں دوسری روایت آکے کہتی ہے کر پانی کی مردار اتنی ہیں تو آپ کس پہ عمل کریں گے ایک روایت آکے کہتی ہے کہ مثال کے طور پر وطنی سے کہا جاتا ہے ایک کہتی ہے وطنی سے کہا جاتا ہے ایک روایت آکے کہتی ہے کہ خواتین میں خاتون امام جماعت بن سکتی ہے ایک روایت آکے کہتی ہے نہیں بن سکتی ہے تو کیونکہ یہاں پہ عمل کا مسئلہ ہے اور عمل میں ٹکرا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ جو روایات کے بارے میں جانتا ہو روایات میں اس نے کام کیا ہو روایات میں اس نے اپنی زندگی بسر کی ہو روایات کے اصول اور قواعد کو وہ جانتا ہو تب وہ آتا ہے اور ان روایات کو آپس میں پرکتا ہے دیکھتا ہے سمجھتا ہے اپنے اصول کے ذریعے سے پھر آکے ایک ریزلٹ لے کے آپ کو دیتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ایک ڈاکٹر کام کرتا ہے ایک ڈاکٹر جاتا ہے اس یونیورسٹری میں پڑھتا ہے اس یونیورسٹری میں پڑھتا ہے دس ادر ڈگرییاں لیتا ہے لیکن کبھی آکے مریض کے سامنے اپنی ڈگری پیش نہیں کرتا ہے ڈاکٹر مریض کے سامنے نسخہ رکھتا ہے یعنی کیا نسخہ یعنی ڈاکٹر کی سمجھ یہ ڈاکٹر کو سمجھ کہاں سے آئی اس پڑھائی سے آئی ہے جو اس نے ڈاکٹری کے بارے میں پڑھ رکھا ہے لیکن کبھی بھی وہ بیمار کے سامنے آکے موٹی موٹی اپنی کتابیں لاکے نہیں رکھتا ہے کہ بھائی یہ ہے یہ کہیں نہیں ہوتا ہے دنیا میں عزیز جو لوگ ایک فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا ریزلٹ پیش کرتے ہیں ہمارے فقہاں احادیث کے فن کے ماہر ہیں تو جب وہ احادیث کے فن کے ماہر ہیں تو ان کا کام یہی کی ریزلٹ پیش کریں اسی لئے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر روایت میں اور فتوے کے درمیان تکراؤ ہو جائے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ فتوے پہ عمل کریں اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو کوئی نسخہ لکھ کے دیتا ہے اور آپ کسی طبی کتاب میں اس نسخے خلاف لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو آپ کس پہ عمل کرتے ہیں نسخے پہ عمل کرتے ہیں یا طبی کتاب میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں آپ نسخے پہ عمل کرتے ہیں کیوں نہیں ہے لہٰذا ہمارے فقہا روایات کے مخالف نہیں بلکہ وہ تو سب سے پہلے روایات کا آکے دفاع کرتے ہیں لہٰذا سمجھئے غور فرمائیے کہ فقی فروع دین کی جو روایات ہیں جیسے وسائل الشیعہ آپ بتائیں کیا وسائل الشیعہ میں تمام روایات موجود ہیں جی نہیں وسائل الشیعہ میں فقط فروع دین کی روایات موجود ہیں اگر ساری روایات آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جائیے پہ بہرونانوار کو دیکھئے وسائل الشیعہ بیس جلد ہے بہرونانوار ایک سو دس جلد ہے پانچ گناہ اس سے زیادہ ہے تو فقی آکے صرف وسائل الشیعہ میں جو روایات موجود ہیں وہاں پہ آکے اپنا کام کرتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر عملی روایات ہیں اور ان میں تقرہ ہو جاتا ہے لہٰذا ہمارا فقی عمل کے میدان میں آکے ان روایات کے سائے میں آکے فتوہ دیتا ہے ولی فقی بھی یہی کام کرتا ہے ولی فقی اگر کوئی بات آکے کہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بلکل وہ روایت کے پیٹن میں ہو لیتا وہ روایت سے ہی ہے لیکن بیان کرتا ہے اپنی زبان میں قبلہ یہ بتائیے اگر آپ کا اتنا ہی زور ہے کہ روایت بیان ہو تو آپ کو عربی آنا چاہیے پھر آپ مجھے اجازت نہ دیں میں روایت کا ٹرانسلیشن کروں کیونکہ روایت کا ترجمہ روایت نہیں ہے تو ہم ٹرانسلیشن کرتے یا نہیں کرتے کیوں کیونکہ آپ کو عربی نہیں آتی تو بھائی جب آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو آپ کو روایت کا ٹرانسلیشن بتایا جائے گا جب عوام کو روایت کی سمجھ نہیں آتی ہے تو عوام کو روایت کی سمجھ اور اس کا ریزلٹ بتایا جائے گا لہٰذا ہمارے فقہ کا ولی فقی کا پورا کام آیات اور روایات کے اوپر ٹکا ہوتا ہے بس جیسے ڈاکٹر اپنے نسخے کا ریفرنس نہیں بتاتا ہے ویسے ہی ہمارے فقہ اور ولی فقی بھی نہیں بتاتے لیکن اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے آپ حوض علم اقوم تشریف لائیے یہاں آپ دیکھئے درس خارج ہوتا ہے آپ کسی بھی فقی کو روک لیجے اس سے آپ پوچھ لیجے کہ قبلہ آپ نے جو فتوہ دیا ہے اس کا پروف کیا ہے وہ فوراں آپ کو بتائے گا کہ میرے فتوہ کا پروف یہ آیت ہے یہ روایت ہے یہ قانون ہے یہ قاعدہ ہے یہ اسلام نے دیا ہے لہٰذا ہمارے فقہ روایت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں لیکن روایت کو اس لیے نہیں پیش کرتے کیونکہ ضرورت نہیں ہے لیکن سورس ان کا روایت ہی ہوتا ہے یہ آپ بالکل مطمئن رہے ہیں تو کوئی بھی فقی عوام کو روایت سے دور نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ ان کے اعتبار سے ان کی خدمت کر رہا ہے یہ خدمت ہے یہ ماں کا کام کر رہے ہیں جیسے ماں کھانا کھا کے بچے کو دودھ پلاتی ہے ویسے یہ فقہ ہمارے اپنی زندگی روایات کو سیکھنے میں لگاتے ہیں اور پھر اس کا ریزرڈ عوام کی خدمت میں آکے پیش کرتے ہیں تو ہزاروں سلام ہو ایسے فقہ کے اوپر جو اپنی زندگی کو عوام کی قوت اور اس کی ترقی کے لیے آکے صرف کر دیتے ہیں ایک اعتراضی یہاں پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی دیکھئے روایات میں آکے فقہ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ فقہ مثلا جو مجنون ہے اس کے کاموں میں تصرف کر سکتے ہیں جو یتیم ہیں اس کے کام میں آکے تصرف کر سکتے ہیں ایک شخص ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو اس کی سرپرستی ہم فقہ کے ذمہ کر دیتے ہیں تو روایات نے اتنا ہی دائرہ کار بتایا ہے تو آپ اس دائرہ کار کو بڑھا کیوں دیتے ہیں آپ جو ہے آکے حکومت تک کے لے کے چلے جاتے ہیں آپ آکے اتنا آپ جو ہے بھر روایات آکے کہتی ہے کسی مجنون کے اوپر جو ہے وہ فقیح کی ولایت ہے آپ اقل مندوں کے اوپر بھی آکے فقیح کی ولایت کو لاکے رکھ دیتے ہیں یہ کونسی بات ہے یہ ایک اتراز کیا جاتا ہے یعنی معترض یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فقیح کی ولایت کا دائرہ محدود ہے روایات کے اندر اور آپ اس کے دائرے کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں آپ حکومت تک کے لے کے آ جاتے ہیں تو میرے عزیز اس کا جواب جو پہلے آپ کے سامنے ایک اپیسوٹ پیش کیا گیا تھا جس میں دلائل بیان کیے گئے تھے ولی فقیح کے اس سے روشن ہو جائے گا لیکن بہرحال خلاصتاً آپ کی خدمت میں جواب پیش کرتا ہوں اور جواب یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے صرف ان روایات کو دیکھا ہے جس میں فقیح کا دائرہ کار مجنونوں کے لیے بیان کیا گیا ہے آپ نے اس روایت کو کیوں نہیں دیکھا جس میں آکے مولا فرما رہے ہیں مقبول عمر ابن حنزلہ کو آپ نے کیوں نہیں دیکھا جس میں آکے امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام فرما رہے ہیں کہ انی قد جعلتہو حاکما وہاں پر مجنون کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ جناب عمر ابن حنزلہ آکے حکمیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں دو عقل مندوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر دو عقل مند آپس میں ٹکرائیں اور ان کو آپس میں فیصلہ لینا ہو تو یہ کس کے پاس جائیں گے فیصلہ لینے کے لیے تو مولا فرماتے ہیں فقیح کے پاس جائیں گے اس کے پاس جائیں گے جو ہمارے حلال اور حرام کو جانتا ہو تو یہاں تو کوئی مجنون کا معاملہ نہیں ہے یتیم کا معاملہ نہیں ہے بے والی اور بے سخ پرست کا معاملہ نہیں ہے یہاں تو عقل مندوں کا معاملہ ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کو پورا لینا چاہیے جب انسان ایک آنکھ بند کر کے دین کو لیتا ہے تو آدھا دیکھتا ہے آدھا نہیں دیکھ پاتا دونوں آنکھوں کو کھولیے اور دین کو صحیح سے لینے کی کوشش کریے یا وہ توقی جو میں نے حضرت حجت اجلاللہ تعالی فرجہ شریف کے آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں مولا نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے اوپر حجت ہیں انہم حجتی علیکم یہ میری طرح سے تمہارے اوپر حجت ہیں تو تمہارے اوپر کا مطلب مجنون ہے نہ حضو باللہ کہ مولا یہاں پر مجنونوں کو کہنا چاہ رہے ہوں سب کو کہنا چاہ رہے ہیں تمام امتِ تشیع اور امتِ مسلمہ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر زمانِ غیبت میں یہ لوگ حجت ہیں حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو اس کی بات آخری بات ہے حجت کے اوپر پھر حجت نہیں لائی جاتی ہے اور ان علماء اور فقہہ کو ایمہ علیہ السلام نے آکے ہمارے اوپر حجت بنایا ہے اور پھر مولا فرماتے ہیں انا حجت اللہ انا حجت اللہ علیہم اور میں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہوں لہٰذا میں غور کرنا چاہیے کہ ان کی حجیت کا دائرہ وسیع ہے غور فرمائیے اگر ان کی حجیت کا دائرہ ان کے اختیارات کا دائرہ محدود ہوتا تو ضروری تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرتِ حجت فوراں وہاں پہ آکے کہتے کہ دیکھو یہ حاکم تو ہیں لیکن اتنے دائرے میں حاکم ہیں بھئی ہم اور آپ کیا دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو ہم کہتے ہیں یہ اطاعت متلق ہے ہر چیز میں اطاعت ہے دلیل ہم کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اگر اطاعت مخصوص ہوتی تو اللہ بیان کرتا اللہ کہتا ہے اس میں اطاعت کرنا اس میں اطاعت نہ کرنا جب اللہ نے اطاعت کو بغیر کسی قید اور شرط کے بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کا دائرہ کامل ہے ہر جنگہ اطاعت ہے تو اسی طرح سے جب امام علیہ السلام نے آکے ان کو حاکم بنایا ہے امام علیہ السلام نے آکے ان کو حجت بنایا ہے اور حجت کے دائرے کو بیان نہیں کیا ہے ان کی حکومت کے دائرے کو بیان نہیں کیا ہے اس کا مطلب جہاں جہاں حکومت جائے گی وہاں وہاں ان کا دائرہ اختیار جائے گا جہاں جہاں حجیت کی ضرورت ہوگی وہاں وہاں ان کی حجیت جائے گی یہ تو بہت سمجھنے والی بلکل آسان سی بات ہے وہ بہرحال لہذا یہ اعتراض بھی قابل قبول نہیں ہے کہ ہم آگے یہ کہہ دیں کہ فقہ کی حکومت اور ولی کی حکومت اس کا دائرہ محدود ہے اور صرف وہ بعض لوگوں کے اوپر ہے ایسا نہیں ہے بلکہ پورا اختیار ہے ان حضرات کو کیوں؟ کیونکہ یہ فقی ہوتے ہیں یہ آدل ہوتے ہیں یہ متقی اور پرہزگار ہوتے ہیں یہ بابصیرت افراد ہوتے ہیں اور سو سمجھ کے فیصلہ لیتے ہیں دنیا کو دیکھ کے فیصلہ لیتے ہیں اور ان کے فیصلے اہل بیت علیہ السلام کی تائید کے ساتھ ہوتے ہیں آخری ایک اعتراض اور میں آپ کے خدمت بیان کرنا چاہتا ہوں اہم اعتراض ہے بہرحال اعتراض کی تو فیرست میں نے آپ سے عرص کیا اعتراض کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے مکھولا اعتراض کر دیا لیکن جو اہم اعتراض تھے وہ میں آپ کے لئے چنہیں تاکہ وقت میں بات پوری ہو جائے ایک آخری اعتراض جو یہاں پر ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ نے کیا کیا آپ نے آکے یہ کیا یعنی ولی فخیح والے مسئلے میں آپ نے آکے کیا کیا آپ نے آکے اسلام میں سیاست کو انٹرفیر کرا دیا جبکہ اسلام کا سیاست سے کیا ربط ہے بھائی اسلام ایک ثابت اصل کا نام ہے حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال ان الہیوم القیامہ وحرام ان الہیوم القیامہ ایک اٹل حقیقت کا نام ہے تشعی اور اسلام جبکہ اس سیاست روز بدلتی رہتی ہے روز سیاست میں چینج آتا رہتا ہے تو ایک ثابت چیز اور ایک وہ چیز جس میں روزانہ تبدیلی آ رہی ہے آپ ان دونوں کو کیسے ایک دوسرے کے کنارے رکھ پائیں گے یہ ہوئی نہیں پائے گا زبردہ سی آپ محنت کر رہے ہیں ولی فقی بنا رہے ہیں اور فلا کر رہے ہیں اس کے لئے دلیلیں لے کے آ رہے ہیں بھائی یہ کام ہونے ہی والا نہیں ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ آئیں کہیں بھائی کہیں یہاں پانی بھی موجود ہے اور آگ بھی جل رہی ہے اور ان دونوں کو ہم ایک دوسرے کے کنارے رکھیں گے نہیں ہو پائے گا یا آخر کار پانی آ کے آگ کو بجھا دے گا یا آگ آ کے پانی کو بھاب بنا دے گی دونوں میں سے کوئی ختم ہو جائے گا تو یا سیاست ہی رہ جائے گی یا اسلام ہی رہ جائے گا تو یہ ان کا اعتراض ہے لہٰذا یہ کہتے ہیں بھائی زبردستی آپ اسلام کے در سیاست کو دخل مت دیجئے دیکھئے الفاظ سے کھیلنا بڑا آسان کام ہوتا ہے اور بہت سے لوگ الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو مشمش کر دیتے ہیں پہلے تو میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ جو بار بار لفظیں سیاست یوز کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست غلط ورڈ ہے اور سیاست نہیں کرنا چاہیے تو پھر اہلِ بیت علیہم السلام کے لیے زیارتِ جامع کبیرہ میں اہلِ بیت علیہم السلام کے لیے لفظِ سیاست استعمال ہوا ہے انتم ساست العباد اے اہلِ بیت علیہم السلام آپ اللہ کے بنتوں کے لیے سیاست کرتے ہیں یہی طور جو میں آپ جا کے دیکھ لیجئے یا امامِ رضا علیہ السلام کے حدیث میں بھی زیارت میں ایک جنہاں کے پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس لفظ کا استعمال ہونے سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ لفظ غلط نہیں ہے اگر غلط ہوتا تو صحیح ہستیوں کے بارے میں یوزنا ہوتا لفظِ سیاست کا معنی ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں تدبیر کرنا لوگوں کو آکے لیڈ کرنے کے راستے کو پیش کرنا تدبیر کرنا اس کو کہتے ہیں سیاست اب کوئی انسان مولاِ کائنات علیہ السلام والی سیاست آکے اپناتا ہے اور کوئی انسان آکے معاویہ والی سیاست آکے اپناتا ہے جیسے لفظِ ولی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لفظِ ولی قرآن میں فقط پوزیٹیو استعمال ہوا ہے جی نہیں لفظِ ولی پوزیٹیو بھی یوز ہوا ہے اور نیگیٹیو بھی یوز ہوا ہے یعنی نیوٹرل ورڈ ہے دیکھنا پڑے گا کہ ولی کس کے لئے استعمال ہو رہا ہے اسی طرح سے لفظِ سیاست بھی ہے لفظِ سیاست ایک نیوٹرل ورڈ ہے اگر وہ اضافہ ہوگا ایک پوزیٹیو چیز کی طرف تو اچھی سیاست ہے اگر اضافہ ہوگا ایک غلط سیاست کی طرف تو یہ نیگیٹیو سیاست ہے لیکن کیا کیا جائے دنیا والوں نے اس لفظ کو اتنا غلط یوز کیا ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اس کو غلط ہی سمجھتے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے اسلام پورا کا پورا سیاست ہے آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے پہلا کام کیا کیا تھا اسلام کی حکومت آکے بنائی تھی اور ولایت فقیح والے اپیسوڈ میں آپ کے خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس دو میں سے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے یا تو آکے پبلک کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے یا فقیح کو آکے آکے حاکم بنائیے تو پہلی تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ ہے سیاست کا مطلب یہاں پر ہے کہ فقیح آتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کو لیڈ کرتا ہے یہ کہاں سے غلط ہے آپ دیکھیں ہمارے فقہہ اعظام کس طرح سے آکے بہترین طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے جس طرح سے سیاست کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو پست کر دیا تھا اور حرا دیا تھا تاریخ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے امام رضا علیہ السلام جب مولا آتے ہیں اور معمون آپ سے کہتا ہے کہ آپ آخر کار ولی اہد بن جائیے آپ میرے وزیر میرے ولی اہد بن جائیے کہ اگر آپ سے پہلے میرا اعتقال ہو گیا تو میرے بعد گدی آپ کی ہے تو مولا دیکھتا ہے اگر انکار کریں گے تو جان کا خطر ہے اگر قبول کریں گے تو ایک ظالم انسان کی ولایت اہدی کو قبول کر رہے ہیں تو مولا آکے کہتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ دو میں سے کوئی ایک راستہ چننا ہے تو مولا آکے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہاری ولایت اہدی کو قبول کر رہا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ نہ میں کسی کو کسی عہدے پہ منصوب کروں گا نہ میں کسی کو کسی عہدے سے ہٹاؤں گا نہ میں کوئی حکم دوں گا نہ میں حکومت میں کوئی انٹرفیئر کروں گا اگر تمہیں یہ شرط قبول ہے تو میں ولایت اہدی کو قبول کر لیتا ہوں تو جب معمون آکے اپنے وزیر سے بتاتا ہے کہ آٹھویں امام نے ولایت اہدی کو قبول کر لیا تو وہ کہتے ہیں کس شرط پہ قبول کیا تو وہ کہتا ہے اس شرط پہ قبول کیا تو وہ پلٹ کے پتا ہے کیا کہتا ہے وہ پلٹ کے کہتا ہے اس کا مطلب قبول نہیں کیا اس کا مطلب قبول نہیں کیا اس کو کہتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی سیاست اس کو کہتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی سیاست ہمارے فقہ اسی طرح سے چلتے ہیں میں آپ کو دو واقعے بتاتا ہوں آپ نے سنا ہوگا تمباکو والا واقعہ مرزا شیرازی کا مرزا شیرازی نے آکے جب دیکھا کہ انگلینڈ کی حکومت پوری تمباکو کے امتیازات کو لے کر مسلمانوں کو آکے بے قوب بنا رہی ہے تو انہی نے آکے فتوہ دیا آکے فتوہ دیا کہ آج کے دن تمباکو کا استعمال کرنا امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے تو جب آپ نے یہ فتوہ دیا پوری پبلک نے آکے تمباکو کا استعمال چھوڑ دیا اور تمباکو کی خرید و فروض ختم ہو گئی اور انگلینڈ کی حکومت کو شکست حاصل ہوئی آپ سوچیں ہمارے فقہاں بہت سمجھداری سے آگے بڑھتے ہیں لہٰذا اس بات کو بلکل روشن طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام سیاست کا طرف دار ہے لیکن نہ وہ سیاست کہ جس کے ذریعے انسان کا ہاتھ مظلوموں کے خون سے رنگین ہو جائے نہ وہ سیاست کہ جس میں مظلوموں کا حق کہیں اور دے دیا جائے نہ وہ سیاست جس میں گدی کے اوپر چھپک کے بیٹھ جایا جائے نہ وہ سیاست جس میں حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیا جائے بلکہ وہ سیاست جو علوی سیاست ہوتی ہے وہ طریقہ کار جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے اور یہ طریقہ ہمارے فقہاں روایات سے آکے سیکھتے ہیں کتاب اللہ و اترتی سے آکے سیکھتے ہیں لہٰذا ہمیں اپنے فقہاں کا بہت احترام کرنا چاہیے و ہمارا ولی فقی جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو آیات کی روشنی میں ہوتی ہے روایات کی روشنی میں ہوتی ہے لیکن گفتگو کیونکہ اس کی اپنی زبان میں ہوتی ہے تو وہ آیات اور روایات کو پیش نہیں کرتا اور بہت سی جنگہ پر پیش بھی کرتا ہے لہٰذا آئیں تعصب کی نقاب کو اپنے آنکھوں سے کنارے ہٹائیں عقل کے میعارات کو سمجھیں اور ان میعارات کے سائے میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ الحمدللہ پروردگار نے جو ہمیں دین دیا ہے جو ہمیں مکتب دیا ہے کائنات کا بہترین مکتب ہے ہمارے فقہا ہمارے ولی فقی پروردگار سب کی حفاظت فرمائیں جو اپنی جان کے اوپر کھیل کر اس کشتی کو آگے لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ پروردگار وہ زمانہ جلد از جلد نزدیک فرمائے کہ اس کی باگ دور حضرتِ خجد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھوں میں دی جا سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ